پاکستانی فلم انڈسٹری کے ماتھے کا جھومر محمد علی ایک اہد ساز اداکار محمد علی کا شمار ان اداکاروں میں کیا جاتا ہے جنہیں تقدیر نے افسانوی شورت سے ہم کنار کیا وہ نہ صرف ایک عظیم فنکار کے طور پر یاد رکھے گئے بلکہ ان کی سماجی خدمات کو بھی دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے محمد علی انیس اپریل انیس سو اکتس کو بھارتی صوبے یوپی کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید مرشد علی تھا جو کہ مقامی مسجد کے پیش امام تھے محمد علی کی دو بہنیں اور ایک بھائی ارشاد علی بڑے تھے جبکہ محمد علی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اسی نسبت سے انہیں سارے گھر والے منہ پکارا کرتے تھے محمد علی ابھی تین سال کے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ان کے والد سید مرشد علی نے ان کی پرورش کی خاطر دوسری شادی نہیں کی حالانکہ اس وقت ان کی عمر پیتیس برس تھی ان کا بچپن رامپور میں گزرا بعد عزا ان کا گھرانہ پٹھیالہ مشرقی پنجاب آ گیا انیس سو تیالیس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے ملتان آ گئے مولانا مرشد علی سلسلہ نقش بندی کے گدی نشین تھے ملتان کے علاقے گڑمنڈی میں ان کے ڈیڑھ ہزار کے قریب مرید تھے جہاں وہ مسجد گڑمنڈی میں پیش امام تھے مسجد کے قریب ہی ان کا گھر تھا محمد علی کا تعلق چونکہ مذہبی گھرانے سے تھا لہٰذا ابتداء میں انہیں قرآن پاک کی تعلیم سے روشناس کرایا گیا انیس سو ان انچاس میں محمد علی نے اسلامیہ اسکول ملتان میں داخلہ لیا اس وقت وہ ساتھویں کلاس میں تھے اس کے بعد انہیں ملت ہائی سکول کچیری روڈ ملتان میں داخلہ مل گیا یہی سے محمد علی نے انیس سو چون میں میٹرک پاس کیا اس کے بعد انہوں نے گورمنٹ ایمرسن کالج ملتان میں داخلہ لیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کی فیملی ہیدرباد منتقل ہو گئی اس دوران کچھ عرصے ریڈیو بھاولپور پر اپنی آواز کا جادو جگایا اور یہی سے ان کے فنی کریئر کا آغاز ہوا محمد علی کا بچپن اور طالب علمی کا دور ملتان میں گزرا ملتان سے اپنی اسی خاص تعلق کی وجہ سے انہوں نے کینٹ قاسم بیلا روڈ پر ریٹائر میجر مرزا جعوید مسرت کے ساتھ مل کر ایک زمین خریدی تھی تاکہ وہاں پر تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے علاج کے لیے اسپطال قائم کر سکیں مگر زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی محمد علی کا بڑا کارنامہ علی زیف فاؤنڈیشن اینڈ بلڈ ٹرانس فیوجن سرویسز جیسے فلاہی ادارے کا قیام ہے جو پاکستان کے پانچ شہروں فیصل آباد، سرگودہ، ساہی وال، میاں والی اور گجرا والا میں فعال ہے محمد علی کے خاندان کے زیادہ تر لوگ ہیدر آباد سندھ میں رہتے تھے اس لیے انیس سو پچپن میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہیدر آباد منتقل ہو گئے ان کا قیام فردوس سینما کے قریب تھا یہاں بھی ان کے والد ایک مسجد میں پیش امام ہو گئے انٹر کا امتحان انہوں نے سٹی کالیج ہیدر آباد سے پاس کیا چوکہ ان کی آواز کافی گرجدار تھی لہٰذا ایک اچھے مقرر کی حیثیت سے ان کی شناخت کی جانے لگی محمد علی کی خواہش تو تھی کہ وہ ائر فورس جوائن کریں اور پائلٹ بن سکیں لیکن گھر کے معاشی حالات نے اجازت نہ دی وہ پچھتر روپے مہوار پر کلیم آفیس میں ملازم ہو گئے کچھ عرصے محکمہ آباد کاری میں بھی ملازمت کی اسی دوران بڑے بھائی ارشاد علی کے توسس سے ریڈیو حیدر آباد سے بحیثیت صداکار منسلک ہو گئے ابتداء میں بچوں کے پروگرامز کے بعد عزاں ریڈی آئی ڈرامو کی صداکاری بھی کرنے لگیں ان دنوں محمد علی کے ساتھ فنکاروں میں ادھاکارہ مصفہ قریشی، روبینہ قریشی، قربان جیلانی، بدر حاشمی، حمایت علی شائر اور بڑے بھائی ارشاد علی بھی ریڈیو حیدر آباد سے منسلک تھے ان دنوں ایک ڈرامو کی صداکاری کا دس روپے معافظہ ملا کرتا تھا محمد علی کو ان کی گوری رنگت کی وجہ سے ساتھی فنکار بورے میاں کہا کرتے تھے انہی دنوں محمد علی نے تھیٹر کی دنیا میں بھی قدم رکھا انہی کی کاوشوں سے حیدر آباد میں پہلا اپنئیر تھیٹر قائم ہوا ان کی آواز سن کر ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زلفقار احمد بخاری نے انہیں کراچی بلا لیا انہوں نے محمد علی کو آواز کے اتار چڑھاؤ مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا انداز بیان اور مائکرو فون کے استعمال کے تمام گر سکھائے پچاس کی دہائی کے وسط میں پاکستان میں پہلی بات ٹی وی نشریات کا تجربہ کراچی میں ایک نمائش کے دوران کلوز سرکٹ کیمرو کی مدد سے کیا گیا اس نمائش میں مدو اہم شخصیات اور عوام سے باتچیت کے لیے محمد علی اور ریڈیو اناؤنسر سوریہ شہاب کا انتخاب کیا گیا یہ باتچیت نمائش کے دوران ہی ایک بڑے سکرین پر دکھانے کا احتمام کیا گیا تھا اس عرصے میں محمد علی ریڈیو کے ساتھ ساتھ اسٹیج ڈرامے بھی کرتے رہے ان دنوں وہ کراچی کے علاقے مارٹن کوٹرز میں اپنے ایک دوست جعفر علی کے ساتھ رہتے تھے محمد علی مارٹن کوٹرز سے ریڈیو اسٹیشن تک پیدل جائے کرتے تھے محمد علی کو سب سے پہلے ہدایتکار قمر زیدی نے فلم آنکھ اور خون میں کاسٹ کیا لیکن یہ فلم مکمل ہونے کے باوجود ریلیز نہ ہو سکی اس کے بعد ہدایتکار نقشب جاروی نے اپنی فلم فانوس میں انہیں کاسٹ کیا لیکن ذہنی ہم اہنگی نہ ہونے کے باعث محمد علی نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا بعد ازا محمد علی کو فلمساز و ہدایتکار فضل احمد کریم فضلی نے اپنی فلم شاکر میں کاسٹ کر لیا چونکہ فضل کریم فضلی زیدے بخاری کے دوست تھے بخاری صاحب نے ان سے محمد علی کا تعرف کرایا اور محمد علی اس فلم میں بطور ویلن کاسٹ ہو گئے فضلی صاحب مشہور بھارتی ادکار آمیر خان کے نانا تھے اس فلم میں کام کرنے والے تمام فنکار نئے تھے جن میں زیبہ، عارف، دیبہ اور کمال ایرانی نمائی تھے محمد علی نے اس فلم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فرائز بھی سر انجام دیئے جب یہ فلم مکمل ہو گئی تو اس کا نام چراغ جلتا رہا کر دیا گیا یہ فلم نو مارچ 1962 کو عید الفطر کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم کا پریمئر شو کراچی کے نشات سینما میں رکھا گیا جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نے خصوصی شرکت کی اس فلم میں محمد علی بطور ویلن کاسٹ کیے گئے تھے اپنی اولین فلم میں ویلن کے کردار میں جلوہ گر ہونے والے محمد علی ابتدائی چند فلموں میں ویلنش کرداروں میں ہی نظر آئے جن میں فلم دال میں کالا دل نے تجھے مان لیا اور بہادر شامل ہے بطور ہیرو ان کی پہلی فلم ہدایتکار ایسے غفار کی مسٹر ایکس تھی جس میں وہ ایکٹریس ناصرہ کے مقابل ہیرو تھے لیکن معروف ہدایتکار رفیق رزوی کے فلم شرارت محمد علی کی بطور ہیرو پہلی فلم ثابت ہوئی اور اسی فلم میں ان پر پہلا گانا بھی پکچرائز ہوا جسے مسعود رانا نے موسیقار دیبو بھٹا چاریہ کی دلکش دھن پر امدگی سے گایا یہ فلم 1963 میں ریلیز ہوئی شرارت میں محمد علی کی ہیروینز بہار اور لیلہ تھے محمد علی پہلی بار فلم خاموش رہو میں کام کرنے کے لیے لہور گئے تھے اور پھر وہی کے ہو کر رہ گئے اس فلم میں پہلی بار انہیں ایک مشکل اور چیلنجنگ کردار ادا کرنے کا موقع ملا جسے انہوں نے اپنی امدہ پرفارمنس سے یادگار بنا دیا اس کے بعد محمد علی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور فن اداکاری کی اس میراج کو پا لیا جو پاکستان فلم انڈسٹری میں کسی دوسرے ایکٹر کو نصیب نہ ہو سکی لاہور ان دنوں فلموں کا بڑا مرکز بن کر اُبھر رہا تھا اور کراچی کی فلم سنت دم توڑ رہی تھی لہٰذا محمد علی نے لاہور کو ہی اپنا مستقل مسکن بنا لیا ابتدائی دنوں میں انہوں نے موڈل ٹاؤن کے ایک فلیٹ میں رہائش رکھی اور پھر چند سال بعد ہی گلبرک کے اس تاریخی بنگلے میں شفٹ ہو گئے جس کے گیٹ پر لگی علی زیب کے نام کی تختی محمد علی اور زیبہ بیگم کی لازوال محبت کی گواہی دیتی ہے علی زیب ہاؤس جو کہ اب فروق کر دیا گیا ہے تاج محل کی طرح ایک شہنشاہ اور ملکہ کی محبت کی داستان بیان کرتا ہے کبھی یہ گھر لاہور میں ہونے والی سیاسی ثقافتی اور سماجی تقریبات کا مرکز ہوا کرتا تھا انیس سو چوہتر میں منقضہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمانوں میں امان کے شہنشاہ سلطان قابوس اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے علی زیب ہاؤس میں ہی قیام کو ترجی دی سلطان قابوس کی جانب سے محمد علی کو بہترین مہمان نوازی پر امان حکومت کی جانب سے تاریفی شیلڈ بھی پیش کی گئی ایران کے شہنشاہ رضا پہلوی نے بھی انہیں اعزاز سے نوازا اس وقت کے وزیر آزم پاکستان زلفقار علی بھٹو اور ان کی پاچی کی حمایت کرنے پر انیس سو ستتر میں جنرل زیاؤلحق نے انہیں پابندے سلاسل کر دیا اور وہ کئی روز تک جیل میں بند رہے ان کی فلموں کو بھی عطاب کا نشانہ بنایا گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جنرل زیاؤلحق سے محمد علی کی دوستی ہو گئی فلم انڈسٹری کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا محمد علی کے کہنے پر جنرل صاحب اس پر فوری کارروائی کرتے تھے انیس سو تراسی میں محمد علی جنرل زیاؤلحق کے ساتھ بھارت کے خیر سگالی دورے پر بھی ان کے ہمراہ تھے اسی دورے کے دوران بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندی نے جنرل زیاؤلحق سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں محمد علی بھارتی فلموں میں کام کریں تاکہ فلموں کے ذریعے دونوں ملکوں کے مابین ثقافتی روابط کو مضبوط کیا جا سکے وطن واپسی پر جنرل زیاؤلحق نے خصوصی طور پر محمد علی سے علی زیب ہاؤس میں ملاقات کی اور کہا کہ آپ بھارتی فلموں میں کام ضرور کریں لہٰذا محمد علی اور زیبہ نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھارتی فلم میکر منوچ کمار کی فلم کلرک میں کام کرنا منظور کر لیا جس میں ان دونوں کے کرداروں کو بری طرح مس کر کے پیش کیا گیا محمد علی اور زیبہ کی شادی بے حد ڈرامائی انداز میں ہوئی ہدایتکار اقبال یوسف اپنی فلم تم ملے پیار ملا کا یونٹ لے کر کراچی آئے اور اسی دوران انیس ستمبر انیس سو چھے آسٹھ کو اداکار آزاد کے گھر نازمہ باد میں علی زیب نے نکاح کر لیا ان کا نکاح قاضی سید احتشام نے پڑھایا اور مہر کی رقم مبلغ سنتیس ہزار پانچ سو روپے رکھی گئی نکاح کے گوا اور وکیل آزاد کے بڑے بھائی محمد یامین ان کے بیٹے انیس آزاد اور آزاد کے داماد کے بڑے بھائی اتی قالم اور محمد علی کے بڑے بھائی ارشاد علی تھے اس کے بعد یہ دونوں سٹوڈیوز پہنچے تو اقبال یوسف نے اس دن صرف ایک ہی شارٹ فلم بند کر کے شوٹنگ ختم کر دی اسی شام انٹر کانٹینینٹل ہوتیل میں محمد علی کی طرف سے شادی کا ریسیپشن دیا گیا جس میں محمد علی اور زیبہ کے کسی عزیز نے شرکت نہیں کی صرف ارشاد علی موجود تھے اس وقت تک کسی کو ان کی شادی کا علم نہیں تھا اسی رات آٹھ بجے محمد علی اور زیبہ کراچی سے لاہر روانہ ہو گئے اور دوسرے دن اخبارات کے ذریعے ان کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم آگ کا دریا کی کامیابی کے بعد انہیں سپر اسٹار کا درجہ مل گیا اور پھر ایک کے بعد ایک لافانی کرداروں کی بدولت وہ فن کی دنیا میں عالی مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اعزازات اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے فلم خاموش رہو میں بہترین کردار نگاری پر محمد علی کو پہلے نگار ایوارڈ سے نوازا گیا مصنف ریاض شاہد کی لکھی ہوئی اس فلم کی کہانی ایک ایسے بچے کے گرد گھومتی ہے جو تقسیم ہند کے وقت اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور اس کی پرورش ایک بدقماش عورت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے محمد علی کا کردار اس عورت کے سامنے ایک بیبس نوجوان کی حیثیت رکھتا ہے خاموش رہو کے فلم ساس ٹی ایش رزوی اور ہدایتکار جمیل اختر تھے جبکہ موسیقی خلیل احمد نے ترتیب دی تھی جبکہ حمایت علی شائر تنویر نقوی اور حبیب جالب نے اس فلم کے خوبصورت گیت تخلیق کیے تھے خاموش رہو 1964 میں ریلیز ہوئی تھی کاسٹ میں دیبا، محمد علی، یوسف خان، گلرخ، مینہ شوری، زینت، ترانہ، جسون، تارک عزیز، اسلم پرویز اور قوی بھی شامل تھے اس فلم میں عدالت کا منظر فلم کی ہائلائٹ تھی یہی وہ سین تھا جس کے بعد محمد علی کے مدہوں نے انہیں شہنشاہ جذبات کے ٹائٹل سے نوازا مجرم نہیں سماج سمجھ کر، قاتل نہیں بے غیرہ سمجھ کر مجھے بھی ختم کیجئے اور اس نائنسابی کو بھی فیصلہ دیجئے اس شرم کا، علاج کیجئے اس بھی مالک کا بات بھی لگا دیجئے مجھے مقین صاحب کچھ تو کہیے جیسا آپ کچھ تو فیصلہ دیجئے کچھ تو فیصلہ دیجئے فلم آگ کا دریہ میں محمد علی نے دلاور ڈاکو کا کردار اس قدر امدگی اور مہارت سے ادا کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے تمہاری کستاخی کی یہی سزا ہے کہ اپنی زبان کٹ کر پھیٹ دو یا اپنے کرائے کے پانگ کو حرکت میں لاکر اتنا ناچو اتنا ناچو کہ تمہاری ہڈیاں مگروہ کی طرح بجھنے لگے اس فلم کی کہانی ایک جاکو اور تواف کے گرد گھونتی ہے فلم کے مصنف آغا نظیر کاوش اور مکالمہ نگار ریاض شاہد تھے موسیقار غلام نبی عبداللطیف، سینیمیٹو گرافر رضا میر اور ڈائریکٹر ہمایوں مرزا تھے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس فلم کے تمام ترگید جوش ملیہ بادی نے تحریر کیے تھے یہ فلم چھے مائی انیس سو چھہاست کو ریلیز ہوئی کاسپ میں محمد علی، شمی مارا، ساقی، ایزگل، آزاد، فضلحق، چھم چھم، سلمہ ممتاز، سلطان راہی، ایم اسماعیل، فریدہ، ناصرہ اور لہری شامل تھے شمی مارا نے اس فلم میں تواف کا کردار احسن طریقے سے ادا کیا آگ کا دریہ اپنے وقت کی انتہائی کامیاب فلم تھی اس فلم کو محمد علی کے کیریئر میں سنگ میل تصور کیا جاتا ہے سائقہ بھی ان کی ایک یادگار فلم مانی جاتی ہے اس فلم کی پروڈیوسر شمی مارا تھی رضیہ بچ کے نوول پر مبنی فلم سائقہ کے ڈائریکٹر لائق اختر تھے یہ فلم انیس سو اڑسٹھ میں ریلیز ہوئی اور زبردست بزنس کیا اس فلم کے موسیقار نصار بزمی اور شائر مسرور انور تھے سائقہ ایک سوشل رومنٹک فلم تھی جس میں شمی مارا نے ڈبل رول پلے کیا تھا یہ فلم روس میں منقضہ فلم فیسٹیول میں ریلیز کی گئی جہاں اس نے ایوارڈ بھی حاصل کیا سائقہ کی کاسٹ میں محمد علی، شمی مارا، زمرد، نبیلہ، لہری، درپن، سابرہ سلطانہ، راگنی، نگھت سلطانہ اور تالش شامل تھے محمد علی نے اس فلم میں ایک جذباتی نوجوان کے کردار میں بہترین پرفارمنس پیش کی اور بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ حاصل کیا خاموش رہو کے بعد یہ ان کا دوسرا ایوارڈ تھا انسان اور آدمی ان کی ایک اور ناقابل فراموش فلم ہے جو پندرہ مئی انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی اس کے پروڈیوسر اے حمید اور ڈائریکٹر شباب کے رانوی تھے محمد علی نے اس فلم میں ایک وکیل اور ناکام عاشق کے کردار میں زبردست کردارنگاری کا مظاہرہ کیا اس فلم میں زیبہ کی اداکاری بھی اروج پر دکھائی دی انسان اور آدمی محمد علی اور زیبہ کی پہلی فلم تھی جس میں ان دونوں نے ینگ ٹو اول کردار نبھائے اس فلم کے موسیقار اہم اشرف تھے محمد علی اور زیبہ کے علاوہ فلم کی دیگر کاسٹ میں آسیا، فاروق جلال، اسلم پرویز، زینت، ناصرہ، سیما، آشا پوسلے، ریحان، نگو، مینہ چودری اور منور ذریف شامل تھے انصاف اور قانون دائریکٹر شباب کرانوی کے ساتھ محمد علی کی ایک اور یادگار فلم ہے جس میں ایک بار پھر وہ فن کی بلندیوں کو چھوٹے نظر آئے اس فلم کے موسیقار اہم اشرف تھے جبکہ نغمات، تسلیم فاضلی اور شباب کرانوی نے لکھے تھے انصاف اور قانون 16 اپریل 1971 کو ریلیز ہوئی فلم کی کاسٹ میں محمد علی، زیبہ، رزوان واسطی، اسلم پرویز، مینہ چودری، سنگیتہ، لہری، تانی، آشا پوسلے اور ریحان نمائی تھے محمد علی کے علاوہ زیبہ کا کردار بھی اس فلم کی ہائلائٹ ثابت ہوا اس فلم کے مقال میں انتہائی جاندار اور موسر تھے خصوصاً اس فلم میں محمد علی کا ایک ڈائلوگ تو زبان زدہ عام ہوا اس فلم کے گیت تسلیم فاضلی اور شباب کے رانوی نے لکھے تھے فلم کے سنیمیٹو گریفر ریاض بخاری تھے محمد علی کے کریئر کی ایک اور عظیم و شان فلم افسانہ زندگی کا بھی کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اس فلم میں محمد علی نے ایک ذہنی مریض کا کردار ادا کیا یہ فلم محمد علی اور زیبہ کے کریئر کی ایک یادگار فلم ثابت ہوئی افسانہ زندگی کی دیگر کاسٹ میں زینت، ریحان، فراجلال، نگت سلطانہ، مینہ، قوی خان اور علی ایجاز شامل ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر بھی شباب کے رانوی تھے فلم کی مصہور کن موسیقی ایم اشرف نے ترتیب دی تھی افسانہ زندگی کا ساتھ جنوری انیس سو بہتر کو سینماوں کی زینت بنی اور واکس آفیس پر بے حد کامیاب رہی محمد علی کے کریئر کی ایک اور کامیاب اور اہم فلم دامن اور چنگاری کے ڈائریکٹر بھی شباب کے رانوی تھے آل ٹائم فیورٹ اس فلم کے تمام ہی گانے زبردست مقبول ہوئے جن کی موسیقی ایم اشرف نے ترتیب دی تھی یہ فلم 28 اکتوبر 1973 کو عید الفطر کے موقع پر ریلیز ہوئی دامن اور چنگاری کی کاسٹ میں محمد علی، زیبہ، ندین، علاؤدین، آلیہ، اسلم پرویز، منور زریف اور خالد سلیم موٹا شامل تھے یہ اداکار ندین کی زیبہ کے ساتھ پہلی فلم تھی سلاخیں بھی محمد علی کی یادگار فلموں میں شمار کی جاتی ہے اس فلم کی کہانی فرنچ نوول نگار وکٹر ہوگو کے نوول لس مزربل سے محوص تھی سلاخیں کے ڈائریکٹر حسن اسکری تھے اس فلم کے تمام تر نغمات تسلیم فاضلی نے لکھے جبکہ موسیقی کمال احمد نے ترتیب دی تھی یہ فلم باپ بیٹی کے مقدس رشتے کا احاطہ کرتی ہے سلاخیں میں محمد علی اور بابرہ شریف نے مرکزی کرداروں میں اپنی زبردست کردار نگاری سے ایک لکیر کھینج دی فلمی نقادوں کا معنی ہے کہ سلاخیں کا اس قدر پیچیدہ کردار محمد علی کے علاوہ کوئی دوسرا ایکٹر ادا نہیں کر سکتا فلم کی کاسٹ میں محمد علی، بابرہ شریف، تعلی شمائیو قریشی، تمنا، خالد سلیم موٹا، افضال احمد، قوی اور قلام مہیدین نمائی تھے اس فلم کا میوزک بھی کافی پاپولر ہوا یہ فلم 23 دسمبر 1977 کو ریلیز ہوئی تھی حیدر علی بھی اداکار محمد علی کی کلاسک فلموں میں شمار کی جاتی ہے جو کہ ایک تاریخی کردار پر مشتمل کوسٹیوم فلم ہے اس فلم کی کہانی ریاض شاہد نے تحریر کی تھی جبکہ ڈائریکٹر مسود پرویس تھے فلم کے موسیقار خواجہ خرشید انور اور اکاس مسود الرحمان تھے فلم کے نغمات قتیل شفائی نے لکھے دیا اداکارہ ممتاز اس فلم میں محمد علی کی ہیروین تھیں دوریاں ان کی ایک اور کلاسک فلم ہے جس کے ڈائریکٹر حسن اسکری تھے موسیقی روبن گھوش نے ترتیب دی محمد علی نے اس فلم میں ینگ ٹو اول کردار ادا کیا فلم کی دیگر کاس میں شبنم، تالش اور فیصل الرحمان نے بھی اپنے کریئر کے بہترین کردار ادا کیے دوریاں 13 اپریل 1984 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر بے حد کامیاب ثابت ہوئی اس فلم کے رائٹر بشیر نیاز تھے محمد علی کی فلموں کی مجموعی تعداد 268 ہے جن میں 251 اردو فلمیں 15 پنجابی فلمیں اور دو ڈبل ورجن فلمیں شامل ہیں ایک ہندی فلم کلرک بھی ان کے کریڈٹ پر درج ہے محمد علی نے فلم انڈسٹری کے سبھی لیجنڈز ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا اور ان سب نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق محمد علی سے کام لیا حسن طارق نے انہیں کنیز میرا گھر میری جنت وحشی ایک گناہ اور صحیح عبادت اور سیتہ مریم مارگریٹ میں اہم کرداروں میں پیش کیا شباب کرانوی نے محمد علی کو عورت کا پیار آئینہ انسان اور آدمی انصاف اور قانون افسانہ زندگی کا دل ایک آئینہ دامن اور چنگاری آئینہ اور صورت بے مثال نشیمن وعدے کی زنجیر میں مختلف نویت کے کرداروں میں پیش کیا ہدایتکار ایس سلمان کی فلموں آگ جیسے جانتے نہیں لوری محبت رنگ لائے گی تیری صورت میری آنکھیں الزام گمرا ایک پھول ایک پتھر آگ اور زندگی منزل اور تیرے بنا کیا جینہ میں محمد علی کی ادھکاری قابل دید رہی معروف سینیمیٹو گرافر اور ڈائریکٹر رضا میر نے اپنی فلموں آسرا آرزو اور دل کے داغ میں محمد علی سے غیر معمولی کام لیا ہدایتکار ایم رشید نے محمد علی کی فنی صلاحیتوں کو اپنی فلموں سرحد کی گود میں تم سلامت رہو ملن اور آنسو بن گئے موتی میں خوب اجاگر کیا ہدایتکار جعفر شاہ بخاری نے محمد علی کو اپنی فلموں سماج معاشرہ اور عورت ایک پہلی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیے ہدایتکار خالد خرشید کی فلموں گھرانا بانو رانی ننہ فرشتہ داغ اور دل دیا درد لیا میں محمد علی اداکاری کی محراج پر نظر آتے ہیں معروف ہدایتکار لقوان کی فلموں محل دنیا نامہ نے اور پرچھائی میں بھی محمد علی کی پرفارمنس قابلے دید رہی پرویز ملک نے محمد علی کو دشمن مہربانی انتخاب میرے ہمسفر اور زنجیر میں مضبوط کرداروں میں پیش کیا ہدایتکار انور کمال پاشا نے اپنی دو فلموں سفید خون اور بارڈر بولٹ میں محمد علی کو منفرد کرداروں میں پیش کیا ہدایتکار اقبال یوسف کی فلموں تم ملے پیار ملا صورت اور صیرت جینے کی راہ انداتا ٹکراؤ جوش بدنام گن مین سنگرام گھیراو آکھ کا سمندر میں محمد علی نے اپنے کریئر کی بہترین پرفارمنس دی ہدایتکار حسن اسکری نے اپنی فلموں سلاخیں آگ کنارہ ایک دوجہ کے لیے اور دوریاں میں محمد علی کو ناقابل فراموش کرداروں میں پیش کیا ڈائریکٹر اقبال اختر نے محمد علی کے لیے اپنی فلموں پھول میرے گلشن کا محبت زندگی ہے جب جب پھول کھلے اپنے ہوئے پر آئے نقش قدم زمیر آج کی رات اور اچھے میاں میں منفرد کردار تخلیخ کیے ان کے علاوہ ہدایتکار ایسے حافظ علی سفیانہ فاقی حیدر چودری شریف نیر مسعود پرویز فرید احمد ریاض احمد اقبال شہزاد سیف الدین سیف قمر زیدی جمیل اختر حمایوں مرزا لائی اختر سمیت متعدد ہدایتکاروں کی فلموں میں محمد علی نے ادھاکاری کے بہترین جہور دکھائے محمد علی اور زیبہ کی جوڑی پاکستان سینما کی چند حسین اور بہت کامیاب فلمی جوڑیوں میں سر فہرست مانی جاتی ہے ان دونوں کی مشترکہ فلموں کی تعداد ستر ہے جن میں سے انسٹھ فلموں میں دونوں بطور ہیرو ہیروین شامل ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے زیبہ کے علاوہ ان کی جوڑی شبنم دیبہ سلونی شمیمارہ سنگیتہ نشو ممتاز اور دیگر ہیروینوں کے ساتھ بھی مقبول ہوئی لیکن علی زیب ایک ایسا ریل لائف کپل بن گئے تھے جنہیں افسانوی شہرت اور مقام حاصل ہوا یوں تو اس افسانوی جوڑے کی زندگی خوشیوں اور آسودگی سے بھرپور رہی لیکن محمد علی کو اس بات کا بے حد رنج تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں انیس سو ستتر میں وہ شدید بیماری کی وجہ سے کئی ہفتے فلم انڈسٹری سے دور رہے گردے میں تکلیف کے باعث انہیں آپریشن کے ذریعے اپنا ایک گردہ بھی نکلوانا پڑا اس آپریشن کے بعد وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہوئے انیس سو پچیانوے میں فلم دنیا سے دور ہو جانے کے بعد انیس سو اٹھانوے میں محمد علی کو دل کا شدید دورہ پڑا انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جائے گیا جہاں محمد علی کا بائی پاس آپریشن ہوا اس کے بعد وہ مکمل طور پر فلاحی کاموں سے وابستہ ہو گئے فاطمیت فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ علیزی فاؤنڈیشن کے لیے ان کی انتھک میند رنگ لائی اور آج ان کے بنائے فلاحی اداروں میں دن رات تھلسینیا کے مریضوں کا بلا معافظہ علاج ہو رہا ہے محمد علی کا انتقال انیس مارچ سن دو ہزار چھے کو ہوا وہ مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں میر کے مزار کے اہاتے میں آسودہ خاک ہوئے بظاہر وہ اپنے مدہوں کو اداس کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن محمد علی کی فلاحی خدمات اور سلور اسکرین پر ادا کردہ ان کے عمر کردار انہیں ہمیشہ زندہ اور جاویدان رکھیں گے 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 رکھیں گے